اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ اینڈ اسپائنٹس میں آپ کو اپنے چینل سی ایس ایس این پی ایم ایس اسپائنٹ اکیڈوی میں ویلکم کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کی ڈبانڈ تھی اور مجھے بار بار میسیجز آ رہے تھے کہ آپ جانا ایسے نہیں بنا دے تو آج میں نے بہت جاری ایسے آپ لوگ کے لیے بنایا اس کی آوٹلائنز میں نے بنایا اس کو پورے ایک سپلین کیا اور اس کا پی ڈی ایف میں انشاءاللہ میں لنگ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز سرفائی جوانا ڈسکرپشن میں دے دیں تو آج انشاءاللہ میں آپ کی جوانا یہ ریکویسٹ بھی پوری کر دیتا ہوں میں اب اس کے بعد جتنی مطلب میرے نوٹس ہوں گے یا ایم سی کیوز ٹائپ ہوں گے یا ایسے پہ ہوں گے وہ سارے میں انشاءاللہ آپ ڈسکرپشن میں دیا کروں گا تو آپ لوگ وہاں سے آسانی اس کو کاپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے جو ٹاپک ہے وہ ہے ایمپورٹن ایسے فور سی ایسے ٹوینٹی 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 ٹو دوہزار بائس میں سی ایسے کے ایگزیم ہوں گے اور کے پی پی سی کا سی ایسے کے ایگزیم ہوں گے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹوین میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ نومبر یا نومبر کے انڈ میں سٹارٹ ہو اور پنجاب کا پی ایم ایس ایکسپیکٹڈ ٹوینٹی 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 ٹو میں وہ بھی ہو جائے تو یہ بہت جاری امپورٹن ٹوپک ہے اور اب یہ ہر جتنی بھی کمپیٹیٹیو ایزام ہوں گے چاہے وہ سی ایس ایس او بی ای می ایس او تحصیل دار ہونا اب تحصیل دار ہوئے ایس ای ایزام جتنی بھی کمپیٹیٹیو دیو ہیں ڈسکرپٹیو ایزام ہوں گے ان سب میں یہ ٹوپک جو نا ضرور جو نا اس کو چھیڑا جائے گا مطلب یہ ضرور آئے گا یہ ٹوپک کیونکہ اب یہ ہماری زندگی کا ایک امپورٹنٹ حصہ بن چکا ہے اور اس سے انکار کرنا اب ناممکن ہے تو ہمارے جو ٹاپک ہے وہ سوشل پولٹیکل اکنومک این سائکلوجیکل کونسیکوینسیز آف دی کوویڈ نائنٹین پینڈیمک مطلب اس کی سوشل کی امپیکٹ ہے پولٹیکل اکنومک سائکلوجیکل مطلب اس کی کیا امپیکٹ یہ ہے اس کی مطلب اثرات کیا ہے دنیا پہ ملکوں پہ لوگوں پہ ٹھیک ہے تو یہ سارے میں نے ایکسپلین کیا ہے صرف میں آؤٹلائنز جو انا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا یا وہ ایکسپلین کروں گا یا وہ بتاؤں گا اور پورا ایسے آپ لوگ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے میں ڈسکرپشن میں جو انا پی ڈیا فائل بھی دے دوں گا تو آپ لوگ وہاں سے بھی جا کے اس کو کوپی کر جا پڑ سکتے ہیں صرف کیونکہ اگر میں پورے ایسے ایکسپلین کروں گا تو یہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی پھر اس کو اپلوڈ کرنے کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ لینٹی ویڈیو بن جائے گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آؤٹلائنز ہیں ٹھیک ہے پھر انٹرودکشن ہے مطلب آؤٹ بریک آف کوویڈ نائنٹین کے مطلب بھی کیسے شروع ہوا ٹھیک ہے پھر اس کے سوشل ایکنومک ان پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں یونائٹڈ فرنٹ اگینس کوویڈ نائنٹین پینڈیمک گلوبل منترا فور پروسپریٹی مطلب بھی اس کے اگینس جو نا ہم اگر یونائٹڈ ہو جائے سارے دنیا کی کنٹریز کوویڈ نائنٹین کے گئر مطلب ایک ساتھ اس کے اگینس فائٹ کریں تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور یہ جو نا خوشحالی کے لیے جو نا ایک کیا ہے ایک مطلب ایک ہرڈل بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہرڈل بھی ہے پروسپریٹی کے راستے میں اچھا کوویڈ نائنٹین یہ اس کا پارٹو اب میں آپ کو اس کی ذرہ یہاں پہ آٹلائنز بھی ایکسپلین کروں گا آپ لوگ نے ہیڈنگ کیسی دینے ہیں ٹھیک ہے پھر سب ہیڈنگ کیسی دینے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ آگے آ رہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کوویڈ نائنٹین ہرڈل ان دا پات آف سوش ایکنومک اور پولٹیکل ڈیولیپمنٹ کہ مطلب یہ راستے میں ایک رکاوٹ ہیں جو ہماری سوش ایکنومک اور پولٹیکل ڈیولیپمنٹ میں اس کے راستے میں مطلب ہماری جو ایکنومی اس کے راستے میں اور ہماری جو سیاست یا پولٹیکل ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے تو اس کے راستے میں یہ سب سے بڑا رکاوٹ ہے کیونکہ آپ کی کانومی کو امپیکٹ کرتا ہے اور آپ کی سوشل لائفنا کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو تیسرا پوائنٹ ہے سوش ایکنومک جوہاں مطلب heading ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ subheadings ہے تو آپ لوگوں نے subheading کیسے دینا ہے کہ وہاں پہ 3 لکھنا ہے اگر اس کی subheading ہو تو 3.a. 3.a. تو یہ جوہاں آپ کی 3 number point کے اندر subheading ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں مطلب confusion نہیں رہے گی تو اس طرح کی آپ لوگوں نے subheadings دینی ہے اگر heading کے اندر subheading دینی ہے تو اس کو اس طرح mark کرنے اس کے اپنے marks ہیں اگر آپ اس method کو follow کر رہے گی تو آپ کی جوہاں اچھے زیادہ marks اچھے خاصے marks بن سکتے ہیں تو اس کا جو 3 number کا subheading ہے وہ ہے global economic climb down dark clouds over economic horizon ٹھیک ہے اور اس کا number 3 جو subheading ہے وہ ہے دو number جو subheading ہے 3.b unemployment as an after effect of lockdown مطلب جب corona virus جوہاں وہ یہ مطلب یہ corona virus جب یہ پہل گیا تو اس کی وجہ سے تو ایک تو جو ہماری مطلب جب global economy اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈاؤن چلی گئی تھی دوسرا اس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مطلب جب لوگ ڈاؤن لگ گئی تھی اس کی وجہ سے unemployment جوہاں جو جتنی private sector تھے وہ سارے close ہو گئے تھے تو unemployment بڑھ گئی تھی کیونکہ government jobs کم ہیں اور private jobs زیادہ ہیں مطلب لوگ government jobs مطلب ملتی نہیں ہے بہت مشہل سے ملتی ہے اور competition بھی ہے تو لوگ جو government job ہے وہ مطلب اس کی ratio کم ہے اس compare with private job جوہاں پرائیویٹ جوہاں بہت زیادہ ہے تو پرائیویٹ جوہاں جوہاں وہ government جوہاں اگر بند ہی تو ان کو سیلری ملتی ہے پرائیویٹ جوہاں کے issue ہوتا ہے اگر وہ بند ہو جائے تو ان کو سیلری نہیں ملتی کیونکہ وہ کام لوگ جو مطلب لوگ ہوتے ہیں کام کرتے ہیں تو ان کو سیلری ملتی ہے اب اس کے نام 3.C spike in poverty in food insecurity مطلب کیا ہوگی ہے پورٹی بڑھ گئی مطلب غربت زیادہ ہو گئی اور اور خوراک کم ہو گئی 3.3D decrease in worldwide consumption and demand reality in a face of koweit 19 مطلب کیا ہوگی کہ جو worldwide consumption تھی وہ کیا وہ کم ہو گئی مطلب جو خوراک ہیں اور demand supply وہ کم ہو گئی مطلب وہ کہ لوگ گھروں میں بیٹھ گئے کرخانے بند ہو گئے تو production جوہاں وہ اگر کرخانے بند ہو جائیں گے انڈسٹری بند ہو جائے گی تو production کیا ہو جائے گی رک جائے گی تو انسان تو زندہ ہوتے ہیں نا ان کو تو خوراک چاہیے ان کو ضروریات پورا کرتے ہیں تو ان کی کیا ہو ہے کہ مطلب demands بڑھ جائیں گی تو demands کو پورا کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے production بھی ضرور ہوتا ہے لیکن آپ کے production اگر بند ہو جائے تو demands بڑھ جائے تو یہ جو پھر آپ کا کیا ہوتا ہے کہ جو demands اور production کی جو ratio ہے وہ مطلب demands جو بڑھ جاتی ہے جو production ہے وہ گر جاتی ہے تو اس point کا مطلب یہی ہے ٹھیک ہے the bad the worst and the worst impact of highest cost treatment of covid 19 on the poor مطلب اگر پہلے تو جب بھی اس کی out break ہوئی تھی تو پہلے تو اس پہ کوئی مطلب experiments یا اس پہ research نہیں ہوئی تھی تو اس کی treatment بہت زیادہ expensive تھی اب تو اس پہ research ہو گئی اب اس کی treatment آ گئی لیکن پھر بھی اگر اس کو private یا public treatment کے ساتھ مطلب compare کی جائے تو ابھی جو اس کی private treatment ہے وہ بہت زیادہ expensive ہے مطلب وہ لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے لیکن public treatment میں آپ کو جانا اتنے مطلب گورنمنٹ hospital جاتے ہیں تو آپ کی مطلب اتنا خرچہ نہیں آتا as compared with private اگر آپ private treatment کرتے ہیں three point f مطلب یہ جو اس کا academic inhalation consequences of covid 19 مطلب کیا ہوا کہ اس کے جو سب سے بہت خراب یا بہت بڑا impact پڑا ہے وہ education پہ پڑا ہے کیونکہ بہت سارے جو academies تھی جو انہوں education ڈیلیور کر رہی تھی وہ school ہو گئے colleges universities ہو گئے academies ہو گئے وہ ساری بند ہو گئی تو یہ بھی جو نا اس کا ایک negative impact ہے کہ اس کی education کو بہت زیادہ impact کیا ہے ٹھیک ہے the ever growing monster of depression developing a major chunk of the world اور اس کا جو سب سے important point ہے کہ جو developing countries ہیں ٹھیک ہے depression developing major chunks ہو رہی ہے the over growing monster of depression developing a major chunk of the world مطلب جو economy ہے یہاں پہ economy کی بات کی جو growth ہو رہی ہے نا تو وہ رک گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو گا ہے کہ دنیا کا مطلب دنیا انڈسٹری رک جائے گی تو وہاں پہ تو development جو نا وہ possible ہی نہیں ہے کیونکہ اگر ایک ملک ترقی کرتے تو وہ اس پہ ترقی کرتا ہے انڈسٹری پہ ترقی کرتا ہے وہاں پہ انڈسٹری ہوتی ہیں وہاں پہ jobs ہوتے ہیں تو لوگ بھی جو نا مطلب خوش رہتے ہیں اور ملک بھی ترقی کرتا ہے کیونکہ وہ جب اس کی ایک سپورٹس بڑھتی ہے نا تو ملک میں سرمایہ کاری آتی انویسمنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے اس کے جی ڈی پی بھی جو نا انہینس ہوتی ہے اس کی اکانوی بھی انہینس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب انڈسٹری دنیا کی رک گئی تو اس کی وجہ سے جو مطلب دنیا میں ترقی ہو رہی تھی وہاں بھی رک گئی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے پولٹیکل امپلیکیشن آف کوویڈ نائنٹین کیا ہے ٹھیک ہے ڈینٹین انٹرنیشنل لیلیشن اپوسٹ کوویڈ نائنٹین ٹھیک ہے یہ بھی اس کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نورس ورسز دہ ساؤتھ ایک ویسٹن کلیش آف سیولیزیشن یہ اس کا سارا پورا میں نے ایکسپین کیا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ایکسپین ہوا ہے کوویڈ نائنٹین ڈارک سٹین آن دے فیس آف گلوبل باڈیز مطلب ہی کیا ہے کہ دنیا کی جو مطلب جتنی بڑی گلوبل باڈیز ہیں یہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن کی بات کر رہے ہیں نا مطلب یہ ان کے موہ پہ کالک مل دی ہے نا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کیا ہے ہم نے وہ بھی کیا ٹھیک ہے ہم نے ہیلس سیکٹر میں یہ بھی کیا ٹھیک ہے لیکن وہ سارا فیل ہو گئے جتنی بھی ڈیویلپٹس کنٹری تھی مطلب جو ڈیویلپٹس جو ترقیافتہ ہم والے کہا جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ آوٹ بریک ہوتا اور پھر وہ اس سیچویشن کو کنٹرول ہی نہیں کر پائے ان کا پورا ہیلس سیکٹر بیٹھ گئے تھا وہ ہم سے کتنے ڈیویلپٹ ہیں ہم ایک ڈیویلپٹنگ نیشن ہے وہ ڈیویلپٹ نیشن ہے وہ اس آوٹ بریک کا مقابلہ نہیں کر سکے ان کے ہیلس سیکٹر ان کا پورا ہیلس سسٹم بیٹھ گئے تھا تو یہ جتنی بھی بڑے ارگنیزیشن یونیٹی نیشن کی بات کر رہا ہے آئی ایم ایف کی بات ہے ورلڈ بینک کی بات کر رہے ٹھیک ہے ایشن ڈیویلپٹنگ بینک کی بات کر رہے کہ مطلب یہ جو ہیلس کیلئے کام کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں اور ان کے اپنی ارگنیزیشن تھی جو کام کرتی تھی تو یہ ان کے لیے کیا ہے ان کے موہ پہ مطلب کھالک مل دیئے ہیں دا ونیبیلیٹی او پولیٹیکل شوڈاؤن ڈو کرونا وائرس ٹھیک ہے اور پھر دا ڈان آف دا ڈیتھ سرجن ڈیسیپیٹیشن ڈیتھ آف پولیٹیکل لیڈرز ور وائیڈ نمبر فائف ہیلنگ پوسکویڈ نائنٹین سوشل اکنومک اینڈ پولیٹیکل سیچویشن اوی فاروڈ ٹھیک ہے گلوبل کوپریشن ویز ویز یونیٹید فرنٹ ٹھیک ہے اور پیپلز ویکسین فور کویڈ نائنٹین مچ نیڈڈ انیشیٹیو مطلب اس میں ہی بات کی گئی ہے کے ہی کہ مطلب اس کے بعد کیا ہوا ٹھیک ہے کہ مطلب لوگ جب لوگ ہیہ continue کورونا وائرس کی وجہ سے مطلب ان کو جو نہ انفیکٹ ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے جو امپورٹن چیز تھیabaو ٹرٓ ٹریٹمنٹ تھی ٹرٓ ٹریٹمنٹ تو ہے اس کے لیے کہ لوگ جو لوگ انفیکٹ نہیں وہ انتے میں بچانا بچانا انفیکٹ لوگ لگ کے لئے ٹرٓ ٹریٹمنٹ لیکن جو لوگ انفیکٹ نہیں ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو انفیکٹ ہو چکے گا وہ ریکاور کر چکے تو دوبارہ بھی جنہیں انفیکشن کا چانس ہو جائے تو اس کو بچانے کے لیے جو سب سے امپورٹن چیز ہیں وہ ویکسین ہے ٹھیک ہے اگر آپ ویکسین لگا لیتے ہیں تو اگر آپ کو انفیکشن بھی ہوتا ہے تو اتنے زیادہ ڈیمیج آپ کو نہیں کر باتا اتنے زیادہ انفیکشن کریٹ نہیں کر باتا جو جس جس بندے نے ویکسین لگائی ہوتی ہے تو وہاں پہ زیادہ سے انفیکشن کے چانسز ٹرینٹی یا ٹرٹی پرسن یا ٹرینٹی فائی پرسن چانسز ہوتے لیکن جو بغیر ویکسین کی ہوگا تو وہاں پہ چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہو جو جاند کی طرف چلی جاتے ہیں ان کے لنگز میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو ریکاور کرنا پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ملکہ ویکسین کی ڈیمانڈ بڑھ گئی پرویجن آف سیفٹی نیٹس ٹوڈہ ڈاؤن ٹرین ٹھیک ہے اینڈا سوشل فیبریک انس ایکلوجیکل افیک ٹھیک ہے اور پھر ہے کنکلوڈوڈن تو یہاں سے جانے یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو اس کے پوائنٹس ہیں اور ٹرین کر دیا ٹھیک ہے اب کوئیٹ نائنٹین ہے اس سے ٹھیک ہے میں یہ توڈا سے اسپرین کر دیتا ہوں کوئیٹ نائنٹین پینڈیمکی پیڈیمکی پیڈیمکی ہیلتھ کریسی جنریٹرین ایکنومک crisis with a job loses within a several months that exceeded the job gains of the previous decade negative effects on all the facets of the people life ملے بس کا یہ جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سب سے بڑا جو crisis آیا وہ health crisis شروع ہوا لوگ کی health کا سب سے بڑا اشو شروع ہوا کیا health کے ساتھ ریلیٹر آپ کو infect کر دے تو آپ کی health کے ساتھ آپ بیمار ہو جاتے اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ economic crisis شروع ہوا گا ملے لوگ کی job چلی گئی ٹھیک ہے private sector بن ہو گئے government sector بن ہو گئے jobs جو مطلب لوگوں کو دینے تھی وہ بند ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی وجہ سے لوگ کی کیا ہوا کہ لوگوں پہ مطلب پہلے جو decade اس سے پہلے جو time گزرا ہے جتنا negative impact نہیں پڑا لوگ کی economy پہ یا ان کی اس پہ jobs پہ جتنا مطلب اس کی وجہ سے پڑا ہوئے the varying response of institutions such as government education business contributed to a differential spread of the virus and its effect by geography race ethnicity gender and social classes corona virus اب یہ جونا میں نے بتا دیا کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مطلب education sector کو بھی government sector business ہر ایک چیز کو جونا مطلب اس نے impact کیا اس کے negative impact مطلب اس کو بری طرح متاثر کر دیا ٹھیک ہے اب corona virus coronavirus disease covid-19 infection disease caused by SARS cov-2 virus ٹھیک ہے اس کا جو مطلب جو biological name ہے SARS cov-2 اس وائرس کا نام ہے ٹھیک ہے and mostly people who fall sick with covid-19 will experience mild to moderate symptoms and recover without special treatment however some will become seriously in and require medical intention اچھا بعض لوگوں کی جو immunity strong ہوتی ہے ٹھیک ہے جن کے مطلب immunity اچھی ہوتی ہے مطلب ان کو اگر یہ infection بھی ہو جاتا ہے تو وہ جو نا ان کو مطلب معمولی سے symptom جاتا ہلکا سا بخار ہو جائے گا ان کو flu ہو جائے گا لیکن وہ جلدی recover کر لیتے ہیں لیکن جن لوگوں کی immunity weak ہوتی ہے مطلب ان کو کوئی heart کا issue ہوتا ہے یا diabetic ہوتا ہے یا kidney کا کوئی issue ہوتا ہے اندر ان کو یہ اندر کوئی infection ہوتا ہے کہ ان کی immunity اچھا نہیں ہوتی کہ وہ اس وائرس کے against fight کر سکیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے مطلب ان کو severe infection ہو جاتا ہے وہ صحیح طور پر بیمار ہو جاتے تو ان کو medical attention کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اب یہ پہل تھا کیا ہے how it spreads the virus can spread from infecting person mouth or nose in a small liquid particle when they cough sneeze, speak, sing or breathe these particles range from larger respiratory droplet to a smaller aerosols اب یہ virus پہلتا کیا سے ہے ٹھیک ہے اب آپ کو جو نا ہر جگہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ sop's کا خیال لکھیں ٹھیک آپ mask مینے ٹھیک ہے آپ لوگوں سے گلے نہ ملے ہاتھ نہ ملائے ٹھیک ہے کیونکہ physical context سے پہلتا ہے اگر کوئی مندہ infect ہے ٹھیک ہے اس کے اندر corona virus کے germs ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ مطلب کانستہ ہے یا وہ چینگتا ہے ٹھیک ہے یا وہ باتیں کرتا ہے یا وہ مطلب گنگنا رہا ہو یا وہ song مطلب song آ رہا ہو ٹھیک ہے یا وہ سانس لے رہا ہو تو اس کے جو نا respiratory droplets ہوتے ہیں وہ اس طرح کی جس طرح ڈیو نہیں ہوتا جو پودوں پر پڑا ہوتا ہے نا تیس طرح چھوٹے چھوٹے سے droplet ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ مطلب ہی ہوا میں چھوڑ دیتا ہے جب ہی ہوا میں چھوڑ دیتا ہے انسان جس کا مطلب موں کے ذریعے وہ سانس لے رہا ہوتا ہے تو وہ droplet کے موں کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس میں تو وہ جرمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا وہ انفیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس لئے چاہئے کہ مطلب ہاتھ ملانے سے گلے لگانے سے اور آپ اس اوپیس کا خیال لکھیں مطلب ماسک آپ لازمی پہن لے ٹھیک ہے ماسک پہننا جانو بہت زیادہ لازمی آپ کو یہ ہی بتایا گیا ہے کہ یہ وائرس جو اگر آپ اگر کسی بندے کو جو نا کوویڈ نائنٹین ہو اور وہ انفیکٹڈ ہو ٹھیک ہے تو میں نے بتا دیا کہ اگر وہ مطلب باتیں کرے گا یا وہ چیخے گا یا وہ سنیزنگ کرے گا کف کرے گا تو یہ آپ کو داریک انفیکٹ کر سکتا ہے اور آپ مطلب کوئی ایسی جگہ پہ ہاتھ رکھ لیں کوئی ایسا سرفس ہو جو مطلب آلی ڈیوان پہ انفیکشن ہو اور آپ اپنے ناغ مو اور آپ اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کر لیں تو یہ وائرس جو نا ایسی لی آپ کو انفیکٹ کر سکتا ہے اس لئے یہ چاہیے اگر آپ باہر سے آتے ہیں تو مطلب آپ کو اپنے ہاتھ جو نا اٹلیس ٹوینٹی سے لے کر ترڈی سیکنڈ ٹھیک جو نا اس کو اچھی طرح دونا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یہ انفیکشن نہ ہو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک سمجھا کہ آگے آگے جو نا وہ کمپلیٹلی میں نے ایسے دیا ہوئے ٹھیک ہے وہ اگر میں اس کو اکسپلین کروں گا تو یہ تقریباً دو گھنٹے کا لیکچر ہو جائے گا تو اس کو اپلوڈ کرنے کا ایشو ہوتا ہے تو آپ لوگ باقی ایسے خود دیکھ لیں ٹھیک ہے اور میں نے یہاں تک اکسپلین کر دیا اور میں ایسے بھی جو نا وہاں پہ دے دوں گا یہ اس کا فائل بھی دے تو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اپنا خیال لکھیں گا اور اس سے کو کمپلیٹلی دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے کہ اس کو ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھ لی جائے گا اس کو شیئر کرنا لازمی شیئر کرنا مت بھولیں گے اس کو لائک کرنا لائک بھی کیجئے اور اس چینل کو جانے سبسکرائب بھی کیجئے اس کو شیئر بھی کیجئے گا تو اپنا بہت سارا خیال لکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو منتے ہیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا